بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسے ترقی یافتہ ہوتا چلا جا رہا ہے ویسے ویسے وہ مختلف قسم کے امراض کا شکار بھی ہوتا چلا جا رہا ہے یہ بڑھتی ہوئی آلود کی انسان کی صحت کر بہت پورا اثر ڈال رہی ہے اور اس آلود کی کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں یہ تو آپ بہت خوبی جانتے ہیں ہمارے ہاں بہت سارے ایسے امراض ہیں جو موروسی طور پر ہمارے جسموں میں منتقل ہوتے ہیں اور بہت سارے ایسے امراض ہیں جو کہ ہم خود سے حاصل کرتے ہیں آج کل ایک مرس بہت تیزی سے پھیلتا چلا جا رہا ہے اور اس کا شکار ہمیں بچے بھی نظر آتے ہیں پہلے وقت تھا کہ انسان جب بڑا ہوتا تھا تو اس وقت اس کے آزا اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے تھے یعنی بنائی کمزور ہو جاتی تھی آزا کامپنا شروع ہو جاتے تھے اور جسم میں نکاہت آنا شروع ہو جاتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ بال سفید ہونا شروع ہو جاتے تھے یا گر جاتے تھے خواتین حضرات بال سفید کیوں ہوتے ہیں کیوں گرتے ہیں آج کا بچہ اور نوجوان اس کا بہت زیادہ شکار ہے اس کی وجوہات کیا ہیں احتیاط کیا ہے اور علاج کیا ہے آج کا ہمارا پروگرام بھی اسی حوالے سے ہے کہ بال کیوں گرتے ہیں کیوں جل سفید ہوتے ہیں اور اس سلسلے میں ہمیں کن احتیاطوں کی ضرورت ہے اس کے لیے ہم نے مدو کیا دو ماہرین طب کو جو اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں میرے پہلے مہمان ہیں جناب محترم پروفیسر حکیم منصورالعزید صاحب آپ پرنسپل ہیں جامعہ طبیعہ اسلامیہ کے اور آپ ان سے بہت خوبی واقف ہیں میرے دوسرے مہمان ہیں جناب محترم ڈاکٹر سلطان محمود صاحب آپ پی ایش ٹی ڈاکٹر ہیں اور فورڈ ان نیوٹریشن میں آپ نے پی ایش ٹی کی ہوئی ہے یہ ان دونوں حضرات کا بہت شکریہ کی ہمارے سٹوڈیو میں تشریف لائیں اسلام علیکم سب سے پہلے تمہیں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا حکیم صاحب مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ ہمارے پروگرام میں آتے ہیں اور یقیناً آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے جیسے کہ پروگرام میں ہم نے بتایا کہ بال گرنے کا عمل ہے جو پہلے کبھی کسی دور میں عمر کے بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ یہ عمل وقوب وزیر ہوتا تھا لیکن آج کل دیکھا یہ گیا ہے کہ اس کا شکار بچے بھی ہو رہے ہیں اور نوجوان بھی ہو رہے ہیں آپ ہمیں بتائیں کہ گنجاپن کیا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا سوال بہت اچھا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ عمراض حسن و جمال میں سے سب سے پہلا مرض جس پر ہم سب چونک جاتے ہیں وہ گنجاپن ہے اور یہ اسی کو پتا ہوتا ہے یہ مرض کیا ہے جس پر بیٹ رہی ہوتی ہے اور لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں یہاں تو مطلب ہے کہ گنجاپن گنجس سرہ مایہ اور یہ سارے چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ہیں اس کے بہت سے عدبی پہلو بھی ہیں میرے آشیاں کے تو تھے چند دن کے چمن اڑ گئے آنڈیاں آتے آتے اور اس طرح کے استعارے بھی اس پر فٹ ہوتے ہیں اور ہنسی مزاک کا باعث بھی بن جاتا ہے اچھا بھلا انسان ہوتا ہے اور سب اس کے سر کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں گنجاپن میں در حقیقت ہی ہوتے کہ بال آہستہ آہستہ کمدور ہوتے ہوتے سر سے غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں وجوہات تو اس کی بہت ساری ہیں اور یقینا یہ دور ہی ان وجوہات کا ہے جو اچھے بھلے بندے کو بھی گنجا کر دے اس کیمیکل کا استعمال بڑھ چکا ہے ریڈیئیشن بہت ساری ہے پوری فضاء ریڈیئیٹڈ ہے اسی طرح غیدائیں رہی نہیں ہیں اب تو غیداء کے نام پر تحمت رہ گئی ہے بالوں کے سیل کو کیا غیداء ملے گی وہ آہستہ آہستہ کمدور ہوتے ہوتے خیر بات کہہ جاتے ہیں اور الویداء ہوتے ہوتے پوچھتے بھی نہیں کہ کب الویداء ہونا ہے آہستہ آہستہ انسان گنجا ہونا شروع جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مرض کے اوپر سب سے زیادہ جس چیز کا جو سب سے زیادہ غالب ہوتا ہے وہ غیدائیت کی کمی اور ویٹامن کا نہ زیادہ استعمال کرنا ہے اور مصنوعی خوراک کا زیادہ استعمال کرنا ہے حاکیم صاحب یہ بتائیں کہ گنجا پن کا جو شکار لوگ ہوتے ہیں وہ صرف سر کے بال ان کے اڑتے ہیں یا کہ ان کے جسم کے اور بال بھی جو ہیں وہ بھی گرنا شروع جاتے ہیں گنجا پن میں زیادہ تار تو ہمیں سر کے بال ہی نظر آتے ہیں اس لیے انہی کو دیکھتے ہیں ہم لیکن اڑتے سارے ہی ہیں تھوڑے تھوڑے کر کے داڑی کے بھی بال کام ہوتے ہیں داڑی کے کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں سینے کے بال ہیں وہ کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں جسم کے مختلف جگہوں پر بال ہوتے ہیں وہ سارے کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں اچھا روکٹ سب آپ پر ہمیں یہ بتائیں کہ جو گنجا پن ہے جیسے کہ میں نے انٹرو میں بھی بتایا کہ ہمارے ہاں لود کی اور جیسے حکیم صاحب نے کہا کہ مختلف قسم کے کیمیکلز کا استعمال ہے لیکن اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ فیملیز میں کچھ ایسی ریسز ہیں کچھ ایسی نسلیں ہیں جن میں عام طور پر ان کے خاندانوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے تو کیا یہ موروسی بیماری ہے یا کوئی فرد اس کو خود سے بھی حاصل کر سکتا ہے اس میں پہلا مختصر جواب تو یہ ہے کہ ہاں یہ موروسی بیماری بھی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ مکمل جواب نہیں ہے موروسی دیکھا جائے تو ہر تقریباً بیماری جو ہے نا کم و بیش سب بیماریاں وہ کسی نہ کسی طرح اس کے ڈانڈے جو ہے نا ایکوائر ہو جاتی ہیں جو کہ پچھلی نسلوں میں موجود نہیں تھیں اور محول کی وجہ سے یا ہمارے سٹائل کی وجہ سے آ جاتی ہیں تو اس لحاظ سے بھی اس کا جواب ہاں میں ہے کہ اگر کسی کی موروسیت میں یہ بیماری نہیں بھی چل رہی تو بھی بڑے امکانات ہیں اس دور میں خاص طور پر جیسے حکیم صاحب نے پولوشن کا ذکر کیا علودگی کا تو یہ بات ایکوائر بھی ہو جاتی ہے جیسے ریڈیشن کے حالے سے بات ہو رہی ہے بہت سارے ٹاور لگ چکے ہیں ہمارے ہاں پر اور فضاء جو ہے وہ ٹوٹلی ریڈی ایٹیڈ ہو چکی ہے ساری کی ساری لیکن ڈاکٹ صاحب آپ ذرا گھروں میں دیکھ کے حیران رہے ہیں کہ وائی فائی کتنا عام ہے جی بات زیادہ اور گھر پورا جو ہے نا اس کی شوائوں کی زد میں بلکل ٹھیک ہے سورج کو چھوڑ دیں سورج کی ریڈی ایشن تو پہلے دن سے ہی ہمارے پاس تھا لیکن ہم نے جو اضافہ کی ہے ان ریڈی ایشن میں اس میں یہ ہم نے موبائل ہیں ہر ایک کی جیب میں ہیں اور نو میٹر تک اس کی شوائیں مار کر دیں یہ تو ہو گئی اس کی اپنی پلس جو وائی فائی ایک اگلگ سے ہم نے اس کو سگنل دی ہیں وہ پھر ان کا زیادہ سٹرونگ کسی کا نیٹ ورک ہے کوئی ٹاور کے زیادہ نزدیک ہے کوئی ٹاور سے بہت دور ہے تو اس کا بھی فرق پڑتا ہے بلکل ٹھیک ہے تو یہ بیماری جو ہے نا یہ مورسیت سے ہٹ کے ایک وائٹ بھی ہے یعنی آج کے دور میں ہم ہم اگر کہیں تو جو نوجوان اس کا بہت زیادہ شکار ہو رہے ہیں تو وہ صرف انہی پالوشنز کی وجہ سے شکار ہو رہا ہے آدھا جواب تو ہاں میں ہے اور آدھا میں اضافہ کرنا چاہوں گا اس میں کہ مورسیت کو اس میں نظر انداز کیا ہی نہیں جا سکتا ٹھیک ہے اب وجوہات کو اگر غور کریں آپ تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ وجہ جو ہے نا وہ ہر نسل میں موجود ہے ٹھیک ہے اور وہ کہہ اس کی طبی وجہ آپ اس کی ذرا میڈیکل ریزن میں جائیں تو بیسیکلی مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ بلڈ جو ہوتا ہے وہ غزہ لے کے جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ٹاپ آف تی سکن جو ہمارا ہیڈ ہے اس تک بہاؤ خون کا پوری مقدار میں ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ خون نہیں ہوگا تو وہ وہاں پر غزہ نہیں پہنچے گی ایسا ہی جیسے آپ نے پودا ہو گیا پانی نہیں دیا تو وہ سوک جائے گا اچھا اب غزہ کی سورس ہے خون خون کی سرکولیشن جو ہے اگر وہ مناسب نہیں ہے اور وہ ہائٹ تک نہیں جا پا رہی جہاں تک اس کو جانا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ سب سے پہلے وجہ بنتی ہے جو سر سے بال اڑتے سر کے بال گرنے کی پہلی وجہ یہ ہوتی ٹھیک ہے باقی جسم سے بھی بال جھڑتے ہیں جیسے حکیم صاحب نے کہا لیکن وہ پروسس جو ہے نہ تو تیز ہوتا ہے اور نہ ہی اتنا قابل غور ہوتا ہے ٹھیک جتنا کہ یہ سر کے بالوں کا ہوتا ہے بلکل اچھا حکیم صاحب سر کے بالوں کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو پیچز میں گول گول پیچز میں بال اڑ جاتے ہیں یہاں سے اڑ گے یہاں سے اڑ گے یہاں سے اڑ گے یا کیا یہ بھی گنجہ پن کا شکار افراد ہوتے ہیں یا یہ کوئی الگ سے بیماری ہے یقیناً یہ ایک الگ سے بیماری ہے اور اس کو بالخورہ بھی کہتے ہیں بالچھر بھی کہتے ہیں بالچھر بھی کہتے ہیں اور ڈیفرنٹ اس کے نام ہیں مختلف کمیونٹیز میں اس کے مختلف نام ہیں اور یہ گنجہ پن سے علاقہ ہے یہ آردی طور پر بیماری ہوتی ہے اور آردی طور پر علاج سے ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن یہ ایک دوسرا ایشو ہے لیکن جیسا ہے ڈاکٹ صاحب کے بات تھی اس کو میں تھوڑا سا آگے بڑھا ہوں گا اور بڑی امپارٹنٹ بات انہوں نے کہی اور میرا خیال ہے کہ ناظرین کے لیے بڑے اچھی اچھے مشورے اس میں شامل ہو جائیں گے اور انہیں اپنی بیماری کو بیماری سے جان چھڑانے میں مدد ملے گی اگر ہم اس بات کو سمجھ سکیں دیکھئے جیسا کہ ڈاکٹ صاحب نے فرمایا کہ بلڈ ایک کمپاؤنٹ قسم کا محلول ہے جس میں هر قسم کی گذائیت ہماری بدن کے لیے موجود ہے نہ صرف گذائیت موجود ہے بلکہ بہت سے ہارمونٹ بھی موجود ہیں ٹھیک ہے خواتین کے بال بہت لمبے ہوتے ہیں مرد بھی نہ کٹوائیں تو ایک عادتہ ان کے بھی لمبے جا سکتے ہیں جا سکتے ہیں لیکن خواتین میں نیچرلی باس جگہوں پر بال ہوتے ہیں تیزی سے بڑھتے ہیں باس جگہوں پر بال دیادہ ہوتے ہیں اور باس جگہوں پر ان کے ہوتے ہی نہیں مردوں میں ان جگہوں پر بال دیادہ ہوتے ہیں اس لیے اس کا ایک تعلق ہارمونت کے ساتھ بھی ہوتا ہے بیسیکلی جو چیز بالوں کی مضبوطی کا باعث بنتی ہے یا بالوں کے ٹوٹنے کے درمین حد فاصل قائم کرتی ہے وہ ہے بالوں کے سیل تک خوراک کا پہنچنا ایسا جی رکھتا ہے بالوں کے سیل تک خوراک کا پہنچنا خوراک کا واحد ایک ذریعہ کیا ہے بلڈ ہے اچھا بلڈ وہاں پر اور آخری کونہ جو ہے نا ہمارے جسم کا وہ سر ہے گریویٹی ہمیشہ نیچے کھینجتی ہے بلڈ سرکولیشن اوپر بیجنا زیادہ مشکل ہوتا ہے اس کی نسبت اس چیز کو کونسی چیز آسان کرتی ہے ایک تو ایکسرسائز اور دوسرا سجدہ سجدہ اس کو بہت آسان کر دیتا ہے یعنی زیادہ لمبے سجدے یعنی یہ نہیں کہ آپ نے سر چکایا اور اٹھا لیا بشرت ہے کہ اس کو بلڈ پیشر کا عرضہ نہ ہو تو سجدہ جتنا لمبا ہوتا جائے گا زینت اتنی بڑے گی صرف بالوں کی نہیں چہرے کی زینت بھی بڑھتی ہے آئی بروز بھی آپ کی آئی لیشس بھی آپ کے چہرے کا رنگ چہرے کی رنگت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے اور انسان نظر آتا ہے کہ یہ واقعی سجدہ کرنے والا انسان ہے اور سی ماہم فی وجوہم ناصاری سوجود قرآن مجید کی آیت یہ بڑی صادق آتی ہے ان لوگوں کے چہروں کے اوپر بھی نشان ہوتا ہے کہ یہ واقعی لمبے سجدے والے بندے ہیں اور سرخ و سفید چہرے ہوتے ہیں قیامت کو تو ہوں گئی میں دوسری بات جو کہنے لگا تھا یہ ایک تھوڑا سا آگیا اس میں مذہبی پہلو میں جو دوسری بات کہنے لگا تھا وہ یہ کہنے لگا تھا کہ اب ہم اس کا سینیریو تھوڑا سا دیکھتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری رگوں کا کھلا ہوا ہونا ضروری ہے جو سر کی طرف جا رہی ہیں وہ کون سے امراض ہیں جو سر کی طرف جانے والی رگوں کو تنگ کر دیتے ہیں ان میں ایک مٹاپہ ہے دوسرا شگر ہے تیسرا کولیسٹرول کا زیادہ ہونا ہے چوتھا بلڈ پیشر ہے تیزی کے ساتھ جاتا ہے تیزی کے ساتھ واپس آجاتا ہے بہت سے ایسے امراض ہیں جن امراض کے وجہ سے ہمارے گنجپن میں اضافہ ہو جاتا ہے یا گنجپن شروع ہو جاتا ہے لیکن مینلی کومن جو چیز اس کو مدد کرتی ہے گنجپن ہونے کو ہمارے جسم کے اندر وہ ہے ہماری سوچ جتنا زیادہ ہم غم کی طرف ہمارا رجحان ہوگا جتنا پریشانی کی طرف زیادہ ہوگا اتنا ہمارا سرکولیشن خود بخود کم ہوتا جائے گا سلو ڈاؤن ہوتا جائے گا جتنا بلڈ کا سرکولیشن کم ہوگا اس کی رفتار کم ہوگی اتنا دور کے آزا تک پہنچنا اس کا مشکل ہو جائے گا یہی وجہ بڑاپے میں بنتی ہے کہ بڑاپے میں چونکہ ہمارے آزا سخت ہونا شروع ہو جاتے ہیں خوشکی غالب آنا شروع ہو جاتی ہے خوشکی کا ایک بڑا رول ہے وہ آگے چل کے ڈسکرائب کریں گے انشاءاللہ کے بالوں کے اڑنے میں خوشکی کا کیا رول ہے جیسے جیسے خوشکی غالب آتی جاتی ہے شریعانی سکڑنا شروع ہو جاتی ہیں ادھر خون نہیں پہنچتا بال گرنا شروع ہو جاتی ہے بلکل ٹھیک ہم بات کو مزید آگے بڑھائیں گے لیکن ہمیں یہاں پر ایک وقفہ لینا ہے خواتین عزارات حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد لیکن دوائے محبا دیتے ہیں پیدا میں سے ہا لیکن دوائے محبا دیتے ہیں پیدا میں سے ہا بلکم بیک خواتین عزارات پروگرام میں بالوں کے گرنے کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ساری ہے آئیے مزید گفتگو کرتے ہیں اشار رکس اب حکیم صاحب نے بہت خوبصورت باتیں کی اور سرکولیشن کے حوالے سے بھی بات کی ہے اگر ہم بیرونی طور پر دیکھیں تو میں نے بہت سارے ایسے افراد دیکھے ہیں کہ جو بچپن سے اس بات کے آدھی ہوتے ہیں کہ وہ جیسے ہی نہائے انہوں نے سر پر تیل لگا لیا سرسوں کا تیل لگا لیا آج کل تو مارکٹ میں اور بہت سری چیزیں اویلیبل ہیں میڈیسن کی صورت میں بھی لیکن ہم اگر نیشنل چیزوں کی بات کریں اس کے ساتھ ساتھ میں نے دیکھا ہے کہ پہلے کنگیاں ہوا کرتی تھی جو کہ لکڑی کی تھی لوہے کے دندانوں کے ساتھ بنی ہوتی تھی کیا کنگی پھیرنے کا جو عمل ہے بالوں میں یہ بھی بلڈ سرکولیشن کو بڑھانے کا باعث بنتا ہے اس کو ذرا تھوڑا سا اگر ری فریز اس طرح کر لیں بات کو کہ بلڈ سرکولیشن بڑھانے میں جو سر پہ جو چمپی کا ایک عادت پائی جاتی تھی سر پہ جو مساج جسے کہتے ہیں وہ اور کنگی اور برش یہ سارے ایک جیسا کام کرتے ہیں سوائے اس کے کہ کنگی اگر تنگ دندانوں والی ہے اور برش اگر نوکتار ہے تو وہ سکن کو ڈیمج کرتے ہیں اور نمبر دو یہ کہ جو بال گرتا ہے پہلے اس کی جڑ کمزور ہوتی ہے اگر ہم تنگ دندانوں والی کنگی استعمال کریں گے تو ہم اس کو اکھاڑنے کا باعث بننے ہیں جبکہ دیکھنا ہی چاہیے کہ جب اگر جڑ کمزور ہو گئی تو ہمیں تھوڑا سانا اس کو ریلیف دینا چاہیے کہ اس کے اوپر کوئی ایسی مشکت نہیں کرنی چاہیے کہ وہ جو رہے صحیح ہیں وہ جلدی گر جائیں گر ضرور جائیں گے وہ لیکن ہو سکتا ہے دو سال لیں چار سال لیں لیکن ہم نے اپنے برشنگ کی جو بیڈ پریکٹس یا مائل پریکٹس جی سے کہتے ہیں اس سے اسو جلدی کرا لیا آپ نے تیل کا ذکر کیا نہ آنے کے بعد جی اچھا اب دیکھیں کہ ہمارے بال جو ہیں جب ہم سارا دن گھومتے ہیں تو موسٹلی نائنٹی نائن پرسنل لوگ ننگے سا سفر کرتے ہیں خصوصی طور پر جو بائک سوائرہ پر سفر کرتے ہیں ہیلمنٹ دی پیننا ہیلمنٹ دی پیننا یا ادھر بائک بھی اچھا ہماری ڈسٹ دیکھیں کتنی بہت زیادہ دوان جو جلتا ہے گاڑیوں میں اس میں سے لیڈ نکلتی ہے جو ایک دفعہ اگزاسٹ میں امیٹ ہو کر بہت اوپر چلی جاتے ہیں کاربن بھی اور لیڈ بھی دور چلی جاتے ہیں کاربن مونوکسائیڈ کاربن کے پارٹیکلز لیڈ اور اس طرح کے ہیوی میٹلز جو ہیں ایک دفعہ تو تھرست سے بہت اوپر چلے جاتے ہیں پھر یہ سیٹل ہوتے ہیں واپس آتے ہیں جب واپس آتے ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ گاڑی مال روڈ پر چل رہی ہے تو وہاں ہی کے لوگ جو ہیں ان کے سر پر پولوشن آئے گی وہ مزنگ تک بھی جا سکتی ہے وہ ایون کئی کلومیٹر تک جاتی ہے جہاں ہوا کا روخ ہے ہماری جو دوئیں کے اندر جو لیڈ فری آپ نے دیکھا ہوگا کچھ تیل ملتے ہیں پیٹرول جو کہ مہنگے ہوتے ہیں وہ اس لیے کہ اس میں سے لیڈ نکال دیا ہے لیڈ ایک بہت بڑی وجہ ہے مگر اس سے پہلے ایک ہماری اپنی عادت کہہ لیں کہ غلط قسم کی ہے کہ اگر ڈسٹ جو ہے اس کو ہم نے پروپرلی رنز یا دویا نہیں ہے بالوں میں اپنی انگلیوں کے ساتھ برش کے ساتھ یا شیمپو کے ساتھ نہیں اپنے انگلیوں کے ساتھ اگر ہم نے سر میں اس پہلے ڈسٹ کو ریموو نہیں کیا اور نہانے کے بعد ابھی بال کی جڑیں گیلی ہی تھیں تو تیل لگا لیا اب وہ ریٹین ہوگی وہاں پر گرہ بن گیا اور وہ وہی رک گیا اور اس نے بالوں کو جتنا ڈیمیج یہ کرتا ہے شاید کوئی اور چیز نہیں کرتا اور اگر خدا نخواستہ اوپر سے تیل بھی کم کولیٹی کا ہو جیسے کہ آج کل اچھی چیز تو خالص ملتی بھی نہیں ہے اگر وہ ہو تو پھر تو وہ گیا بندہ اپنے کام سے بلکل ٹھیک تو اس لیے نا ایک اویرنیس کے لیے بات کر رہے ہیں کہ بال کو مکمل خوش کریں اگر نہانی ہے تو ان بالوں کو خوش کریں اور خوش کرنے کے بعد کوئی سبھی تیل سمانے ہیں بلکل ٹھیک تولیے سے رگڑنا جو ہے بالوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ نیا کریں اس تولیے سے نہ رگڑیں بالوں کو کیونکہ اس سے بھی بال کمزور ہوتے تو یہ عمل خوش کرنے کے لیے صرف یہ عمل کرنا چاہیے ڈرائر استعمال کرنا چاہیے یا ڈریکٹ ڈھوپ میں جا کر اس کو جو ہے وہ خوش کرنا چاہیے میں تو نہیں سمجھ دیا کہ ڈرائر کو اس کام کے لیے استعمال کرنا چاہیے نیچرل طریقہ یہ ہے کہ بالوں کا اتنا لمبا نہ رکھا جائے مرد کے لیے کہہ رہا ہوں یا کنگی والی مسال جو پہلے دیئے یہ دونوں اس کی جڑوں کو جلدی سے اکھار دیں گی اس بال کو تو بیٹر یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو ڈرائر کو استعمال کرنے کے بجائے ہم وہی اپنی انگلیوں کا استعمال مساج مساج سردی گرمی کو دیان میں رکھتے ہوئے آپ کھلی ہوا میں چلے جائیں تو وہ جلدی صاف ہو جاتے ہیں جلدی خوشک ہو جاتے ہیں اور جو بھی آپ نے اپلیکیشن کرنی ہے وہ کریں بعد میں اور کیمیکلز جو ہیں ڈرائر کرنے کے بعد کیونکہ جب تک گیلی ہیں جڑے ہیں اس کی آپ کی ہر طرح کی تیرپی اس کو ایک پر نقصان دے نقصان دے اچھا حکیم صاحب ابھی ذکر ہو رہا تھا بالوں کی صفائی کے حالے سے ہمارے ہاں بہت زیادہ کیمیکلز سے بنے ہوئے شیمپوس مارکٹ میں آویلیبل ہیں اور بڑا دعوی کیے جاتے ہیں کہ یہ بالوں کو موٹا کرتے ہیں یہ بالوں کو مضبوط بناتے ہیں یہ دو موہے ہونے سے بچاتے ہیں ابھی دو موہے کے حوالے سے بھی خواتین بڑا شکار ہوتی ہیں تو اس کا بھی ذکر کر رہیں گے تھوڑا سا اس میں لیکن چونکہ ہمارا بالنس کا ٹاپک ہے تو یہ کتنا رول پلے کرتے ہیں بالوں کو مضبوط بنانے میں گھنا کرنے میں یا ان کو گھرانے میں میں ڈاکٹ ساب کی بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاؤں گا اور پھر وہاں سے ہم نکالتے ہیں ڈاکٹ ساب کا مشرہ بھی اس میں درکار ہے ہم دونوں مل کے اس کو سالپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایکچولی ایسا ہے کہ یہ جو بالوں کے اوپر ٹاول کا یوز گنگے کا یوز ہاتھوں کا یوز پرسن ٹو پرسن یہ ویری کرتا ہے ویری کرتا ہے ٹھیک ہے نا اور اسی طرح ڈرائر کا استعمال یہ بھی پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے کہیں کہیں ڈرائر فائدہ مند بھی Bachelor اور موسٹلی جگہ پر یہ نقصاندے ہوتا ہے ٹھیک ہے کسی موسم میں فائدہ مند بھیorney مسٹلی یہ نقصاندے ہوتا ہے ٹھیک ہے کئی جگہ پر جغرافی تبدیلیاں ایسی ہوتی ہیں جو برفباری رہتی ہے فائدہ مند بھی اور کہاں کہاں پہن کے رکھنا ہے اس کی کیا ضرورت ہے بالوں کو ہم نے کس طرح بچانا ہے دوب سے یا ریڈییشن سے اور ڈیفرنٹ چیزوں سے ہوا اور پولوشن کا بالوں کی صحت کے ساتھ کتنا گہرہ تعلق ہے یہ نا بڑی لمبے چوڑی ڈسکشن کی باتیں ہیں اور یہ ایک چھوٹا سا پروگرام اس کا متحمل نہیں ہو سکتا ہم اس کو ملجل کے ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کر کے تو لوگوں کو شاید رہنمائی دینے کے قابل ہو سکیں تو یہ ہر بندے کے مزاج کے اختلاف کی وجہ سے ہر بندے کے لیے یہ ساری چیزیں ویری کرتی ہیں اور ایک اچھا معالج جو ہے جلد کا سپیشلیسٹ یا اچھا طبیب معالج ڈاکٹر یا نیوٹریسٹ وہ یہ اچھا بتا سکتا ہے کہ کس بندے کو کیا کرنا چاہیے اپنے بالوں کی حفاظت کے لیے یہاں ہم جنرل ڈسکشن کرتے ہوئے ہم نے لوگوں کو بتا دیا کہ یہ یہ چیزیں اس اس طریقے سے ہو سکتی ہیں جہاں تک شیمپوز کا تعلق ہے اور سابونز کا تعلق ہے بڑا فرینکلی ایک بات کہنا چاہوں گا کہ زمانہ قدیم میں بالوں کو صاف کیا جاتا تھا آج کی طرح نہیں کیا جاتا تھا تب بھی بال ٹھیک ہوتے تھے یہ کیا انقلاب آ گیا کہ ہمیں شیمپوز کی ضرورت پیش آنا شروع ہو گئی تب عاملہ استعمال ہوتا تھا ریٹھا استعمال ہوتا تھا سکہ کا استعمال ہوتا تھا حلیلہ استعمال ہوتا تھا بلیلہ استعمال ہوتا تھا تب ہم دیکھتے ہیں کہ اور کچھ نہیں تو بیسن سے ہی بال صاف کر لیا جاتے تھے اور بعض خواتین بالوں کو دھونے سے پہلے صاف کرنے سے پہلے دہی لگا لیا کرتی تھی انڈا لگا لیا کرتی تھی یہ ساری چیزیں اور ان کے بال نہیں اترتے تھے بلکل بھی نہیں اترتے تھے یہ جو دور جدید کی ساری چیزیں ہیں انہوں نے جہاں انسان کو فیدہ دیا ہے وہاں کچھ نقصان بھی دیا ہے اب شیمپو میں بھی بعض شیمپو ایسے ہیں جو ایسی سکین کے لیے استعمال کرنے چاہیے جو سکین زیادہ آئیلی ہو جو سر زیادہ آئیلی ہو اور بعض ایسے ہیں جو خوشک کے لیے استعمال کرنے چاہیے ورائیٹی سے ورائیٹی نکلتی چلی آجاری لیکن ہم جتنا زیادہ فطرت کے قریب رہیں گے اتنا ہم زیادہ فیدہ مند رہیں گے بالوں میں پولوشن ہو کبھی نہیں بڑھ سکتے بالوں میں گرد و غبار ہو ان کے نشوہ نمالی ہو سکتی بالوں کو صاف کرنا بہت ضروری ہے اور ہم تو جتنے بھی مسلمان ہیں دن میں پانچ دفعہ بالوں کو صاف کرتے ہیں مسا کرتے ہوئے اور اس کی پولوشن کو دور کرتے ہیں اور صحت و حفاظت اور جسم کی خوبصورتی اور بناوٹ کو بہتر رکھنے کے لیے وضو جتنا اچھی اچھا کوئی علاج نہیں ہے تو اس لیے بالوں کو صاف کرتے رہنا چاہیے چاہے آپ اسے ریٹھے سے کیوں نہ صاف کر لیں لیکن اس میں بیجا کیمیکل کو استعمال کرنا کسی صورت بھی مناسب نہیں ہے اس سے بال بہتر ہونے کی وجہ خراب ہونے کی امکانات اچھا آپ نے ریٹھے کا ذکر کیا اور اسے بالوں کو صاف کرنے کے حالے سے بات کی ہے تو ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بیتھڈ بتائیے کہ ریٹھے سے ہم بالوں کو کیسے صاف کر سکتے ہیں دیکھیں ریٹھے سے بالوں کو صاف کرنے کا بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ ریٹھوں کو رات کو بھی گو دیا جاتا ہے اور صبح اٹھ کے کتنی مگدار میں اور کتنے پانی میں میں بتاتا ہوں پھر پوری ریسی پھر بتانی پڑے گی ایسا ہے کہ اس میں ریٹھا ہوتا ہے پانچ گرام اور سکا کائی ہوتا ہے دس گرام حلیلہ ہوتا ہے دو گرام ان تمام کو پیس لیا جاتا ہے ریٹھے کے اوپر سے چھلکے اتار کے پیس لیا جاتے ہیں اس کے نیچے جو مغز کالا سا ہوتا ہے اس کو نہیں پیسا جاتا پیس کے ایک پارڈر بن جاتا ہے اس پارڈر کا ایک چمچ رات کو ایک گلاس پانی میں بھی گو دیا جاتا ہے صبح اٹھ کے اس کو چمچے سے اچھی طرح شیک کر لیا جاتا ہے اور اس میں سے جو پانی اوپر آتا ہے شیک کرنے کے بعد جو پانی اوپر آتا ہے اس سے سر کو دویا جاتا ہے اور یہ بہت مفید ہے لیکن ان کے لیے جن کے جلد آئیلی ہوتی ہے آئیلی سکین کے لیے اور اگر خوشک ہو تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ یہی پانی جو اوپر سے نتھا رہا ہے اس میں برابر وزن کا آئیل ملا کے کوئی سائل سرسوں کا تیلی بلے بھی لائے اس کو آگ پہ رکھ دیتے ہیں یہاں تک کہ یہ اتنا برناوٹ ہو جائے کہ پانی اڑ جائے اور اس کے پارٹیکل دوائیوں کے پارٹیکل جو پانی میں موجود تھے وہ آئیل میں رہ جائیں پھر ہم اس کو نہانے سے پہلے لگاتے ہیں اور اس کے بعد کسی بھی سابن سے دو لیتے ہیں کوئی بھی سابن ہو لیکن زیادہ اچھا ہے کہ بے سن سے صاف کیا جائے اس سے اس کی آئیلی پن بھی ختم ہو جاتا ہے دوبارہ خوشکی بھی اچھی آتا ہے بال بڑے شائن ہوتے ہیں خوبصورت ہو جاتے ہیں خوشکی بھی ختم ہوتی ہے اس سے خوشکی ختم ہو جاتی ہے آئل آ گیا نا بلکل ٹھیک ہے اچھاں رکھ صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ آج کل جیسے دیکھا گیا ہے کہ نوجوان اس کا بڑا شکار ہو رہے ہیں آپ اس کی کچھ وجوہات ہمیں بتائیں گے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے نوجوان جو ہے پہلے تو پولوشن کی طرف آتے ہیں یا اگر چاہیں تو غزہ کی طرف چلے جائیں پہلے غزہ کی طرف چلتے ہیں پولوشن کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں جیسے میں نے مثال دی پودا ہو گیا ہے تو کچھ زمین سے اس کو غزہ ملنی ہے اور کچھ آپ نے پانی دینا ہے تو وہ آگے اس نے پھل نہ پھولنا ہے پھر اس کو فضاء سے نائٹروجن اور یہ چیزیں مل دیں یہ دونوں چیزیں ملیں گے انٹیکٹ ہوں گی خاص طریقے سے توازن سے تو بال کبھی بھی نہیں گرے گا غزہ میں دیکھیں کہ جب ہمارا نوجوان جو ہے وہ اس نے نیچرل فوڈ چھوڑ کر جب فاسٹ فوڈ کی طرف چلا گیا ہے تو فاسٹ فوڈ میں اس میں کیمیکلز کا استعمال ہے زیادہ ہماری نیچرل فوڈ اور فاسٹ فوڈ میں عمومن یہ فرق کہتے ہیں جی یہ ہے لیکن دیکھیں اس میں نمک بھی زیادہ فاسٹ فوڈ کی بات کرنا چکنائی بھی زیادہ چکنائی بھی زیادہ اگر وہ میٹھی چیز ہے تو بے حد میٹھا بھی زیادہ بلکل ٹھیک اچھا اب اس کی کوکنگ بھی بڑی عجیب سی اور پھر اس کو فاسٹ فوڈ شاید اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ آپ چلتے ہوئے فاسٹ فوڈ چلتے ہوئے بھی کھا سکتے ہیں بلکل ٹھیک اچھا یہ چیزیں جو ہے نا یہ نوجوان نسل اس کی طرف شکار ہو اب وہ گریلو چیزوں کو جو کہ اس کو فائدہ پہچا سکتے تھے ان کی بالوں کی افضائش کر سکتے تھے اس کی طرف دیان کام ہے وہ ذرا میں تھوڑا سا آپ سے بیان کرنا چاہوں گا بالوں کو جہاں جو فوڈ ملتی ہے نا خون کے ذریعے وہ اندر سے جو جا رہی ہے اس فوڈ میں ایک بڑا امپورٹن چیز ہے وہ ہیں فیٹی ایسیڈ یہ چکنائی جو ہوتی ہیں نا ہماری چکنائیوں کے ایک ڈیریویٹرز ہوتے ہیں جن کو فیٹی ایسیڈ کہتے ہیں اسینچل فیٹی ایسیڈ وہ اس کے اندر اس کو بالوں کو ملنے ضروری ہیں جب وہ نہیں ملتے تو سب سے پہلے خشکی پیدا ہوتی ہے اور وہ حکیم صاحب نے ایکسپلین کر دیا کہ خشکی جب ہوتی ہے تو پھر بالوں کا کیا حاشر ہوتا ہے اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ وہ جڑ کو بریق نہیں ہونے دیتے یہ فیٹی ایسیڈ جو ہوتے ہیں وہ جڑ موٹی رہتی ہے جب تک جڑ موٹی ہے اوپر سے بال نہیں گرے گا اچھا جڑ سے لے کر کوئی ایک انچ کے فاصلے تک خون گردش بھی کرتا ہے چھیک ہے جون جون کولیسٹرول ٹرائگری سلائیڈ ہماری مایکرو ویسلز کے اندر سکن کے اندر جو مایکرو ویسلز میں جاتے جائیں گے وہ اس خون کو وہاں جانے سے روکتے ہیں روکتے رہیں گے اور اندر سے خزا نہیں ملے گی بلکل ٹھیک اور بال کمزور ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں اچھا اب ان کمزوروں کے اوپر اب آگے جائیں دوسری طرف جس کو محولی آت یا ہم آپ نے انوائنمنٹ کی بات کرتے ہیں اس کے اندر پولوشن پوری موجود ہے ڈسٹ ہے ڈسٹ پارٹیکلز کے اندر جراسیم جب پرورش پا جاتے ہیں پار جاتے ہیں اچھا اس کے بعد جیسے لیڈ اور کوبالٹ وغیرہ جو پیٹرول سے ان چیزوں کے جلنے سے باتے ہیں تو تیسرا ظلم جو ہماری نوجوان نسل یہ کر دیا ہے کہ سابون کا لفظ بولیں تو وہ تو اس کو ماننے کو تیار نہیں وہ شیمپو اور آگے کنڈیشنر اور آگے اس طرح کی چیزوں کی طرف ہیئر سٹرائلنگ کے لیے جو بہت سارے کیمیکلز یوز ہوتے ہیں سٹریٹنر استعمال ہو رہے ہیں اور وہ ویکس لگائی جا رہی ہے اور جیل لگائی جا رہی ہے وہ سپائس بنانے کے لیے پہلے تو سپائس بنتے کھڑے کھڑے اور بعد میں پھر ان کے وہ غائب ہو جاتی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے تو جب ٹاپ ہیوی ہو اور باٹم کمزور ہو تو وہ بلڈنگ ہو تو گر جائے گی سمیلرلی بال کب کوئی ایسا کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ سمجھ ہی نہ آئے کہ کیوں گرتے ہیں یہ سمجھ آ رہی ہے کیوں گرتے ہیں اوقتاً آگے کسی ڈاکٹر کی یا اپنے بزرگوں کی یہ بات ماننے کو تیار نہیں کہ بیٹا آپ گھر کی فوڈ جو ہے جس کے اندر بھلے سے دیسی کی حکومت یا ولایتی ہو آپ ایسینچل فیٹیسن ملیں مکھن ہے جیسے ملائی ہے آج کال نوجوان تو بلکل نہیں کھاتا بلکل اس پر گفتگو کا سلسلہ ہم جاری ساری رکھیں گے خواتین و ذرات یہاں پر لینا ہے ہمیں ایک مختصر سا وقفہ حاضر ہوتے ہیں اس وقفے کے بعد بلکل بیک خواتین و ذرات گنجے پن کے حوالے سے پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جارہا ہے جی رکھ سب آپ نے بڑا ذکر کیا فیٹی ایسٹس کا اور خوراک کے حالے سے چونکہ آپ نیوٹریشنسٹ ہیں اور غزہ کو بہت اچھے طرح سے جانتے ہیں بالوں تک فیٹی ایسٹس کیسے پنچائے جا سکتے ہیں ذرا ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ بیانے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی تفصیل تھے ہونا چاہیے کہ فیٹی ایسٹس کے ذرائع کیا کیا ہے بڑھانے کے بڑھانے کے ذرائع کیا کیا ہے شکریہ آپ نے اس پوائنٹ کو اگر زیادہ پسند کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناظرین کے لیے شاید بہت دلچسپی کی بھی فائدہ مند ہے ایفیکٹیو ہے فیٹی ایسٹس جو ہے نا اسینچل فیٹی ایسٹس ہوتے ہیں کچھ نون اسینچل فیٹی ایسٹس ہوتے ہیں تو فیٹی ایسٹس کا زیادہ استعمال دل کی بیماریوں کو جنب دے سکتا ہے یہ پہلے ایک کوشن کے طور پر یہ ذہن میں رکھیں لیکن جب ہم اپنی غزہ کے اندر جو فیٹی ایسٹس استعمال کر رہے ہیں اسو میں نیچرل سورسی سے لے رہے ہیں بجائے کہ ہم سنثیٹک تیل کو استعمال کریں یا ایسے تیل کو میں نام نہیں لیتا کسی کوئی انڈسٹری والا ناراض نہ ہو کہ وہ کہتے ہیں جی یہ فلاں فلاں چیز کا مثل کینولا آئل ہے اب تو چاولوں کے چھلکے کا بھی آئل آگیا ہے اب ہوتا کیا ہے کہ ایک کمپیٹیشن ہے بزنس ورلڈ کے اندر کہ میں خرچہ کم کروں میں منافع زیادہ کم کروں اب کیا ہوتا ہے کہ اگر سویر بین پیور لیں that's very costly اگر آپ کینولا کو بھی دیکھ لیں تو اگر پورا ڈالنا شروع کر دیں تو وہ تیل اتنے کا نہیں جتنا ہمیں سٹور سے مل جاتا ہے وہ کرتے کیا ہیں کہ وہ جو inferior quality کے seeds ہوتے ہیں ذرا کم quality کے مختلف چیزوں کے وہ بھی اندر crush کر کے وہ تیل بنا کے دے دیتے ہیں اب اس کے اندر کوئی shorty نہیں کہ وہ سارے fatty acid موجود ہیں سارے نہ ہوں آدھے ہوں آدھے نہ ہوں 25% ہوں اچھا یہ جب fatty acid سب سے پہلے غزہ میں نہیں ہوگا تو خون بچارہ کیا کرے گا خون تو اسی چیزے کو carry کرے گا جو اس کو مل گئی اچھا پہلا یہ نقص ہو گیا ہمارے اندر اچھا دوسرا نقص یہ ہے کہ ہم دو chemical اور میں نام لینا چاہتا ہوں جو غزہ کے ذریعے کمی کے شکار ہوتے ہیں مثلا آئیوڈین ہے آئیوڈین جب زیادہ ہو تو جب بہت زیادہ کمی ہوتی ہے تو بال گر جاتے ہیں اچھا یہ ایک پوری study تھی Australian بڑی پرانی بات ہے تیس سال پرانی بات ہو گی لیکن بائرل وہ study تھی میں نے اس کے بعد نہیں دیکھا کسی نے اس کو negate کیا ہو اس میں انہوں نے جانوروں کے اندر کے experiment کیا تھا کہ آئیوڈین دیفیشنٹ خراب دی ان کے جسم کے یہ بال جتنا وہ جھڑ گئے اچھا آئیوڈین کی کمی ہے یا زیادتی ہے اس کا بھی غزائی ماہر یا آپ کا ڈاکٹر موالج طبیب صاحب بتا سکیں اس کے بارے میں یہ ایک important ہے پھر کوبارٹ ہے نکل ہے یہ heavy metals ہیں جو کہ خون میں نہیں جانی چاہیے وہ چلی جاتی ہیں اور وہ چلی جاتی ہیں یہ fast food کی وجہ سے پلس ہم سانس لیتے ہیں جب تو آپ کو پتا ہے یہ دعاں جو آئے ہیں آخر ہمارے سانس سے بھی تو اندر جاتے ہیں بلکل ٹھیک ہے ہمارے پھے پڑے ریزسٹ کرتے ہیں اور اس heavy metals کو خون میں جانے نہیں دیتے لیکن ایک چیز جو داخل ہوگی گھر میں اب وہ کسی نہ کسی طریقے سے خون کے اندر شامل ہو بھی سکتی ہے اچھا یہ ساری چیزیں جو ہیں نا یہ تو اپنے جگہ پر خوراک نیچرل فارم میں جاتا ہے نیچرل میں یہ دیکھیں کہ دودھ ہے بیسٹ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو مکمل غزہ پیدا کیا ہے اس میں ہم جو قریب ترین غزہوں میں سمجھتے ہیں وہ دودھ ہے دودھ کے اندر چکنائی ہے چکنائی جو ہے نا تین پرسنٹ سے چھ پرسنٹ تک ہوتی ہے جی اتنی ہوتی ہے اور نارملی کہا جاتا ہے 3.5 پرسنٹ اگر موجود ہے جی عام طور پر ایوریج میں ہم بہت دیتے ہیں لیکن آپ کو بتا ہے گائے بہنس کا ایسا ٹائم آتا ہے جب وہ خوشک دودھ کی خوشکی کی طرف جاری ہوتی ہے تو اس وقت پرسنٹ سیون ٹو نائن پرسنٹ تک بڑھ جاتی ہے صحیح کیونکہ وہ تو جو دودھ زیادہ ہوگا پانی مکس ہوگا تو وہ پرسنٹ دے ڈراب ہوگی اثر وائز بینس جو ہماری ہے نا نیلی راوی جیسے کہتے ہیں یہ نو پرسنٹ فیٹ تک جاتی ہے صحیح یہ جو فیٹ ہے اس کے اندر اسینچل فیٹی ایسٹ موجود ہے اب ہم دودھ کتنا پیتے ہیں ہمارے بچے کتنا پیتے ہیں اور نوجوان کتنا پیتے ہیں یہ میرے حال الگ سا ایک بیعث ہے یہ ماں اور باپ چاہیں بھی یعنی پہلی گزہ جو ہے ہمارے پاس وہ خالص دودھ ہے بہترین دودھ ہے جس میں فیٹ موجود ہوتی ہے اور یہ جو ہیں ہمارے فیٹی ایسٹرز کو ہمارے بالوں تک پہنچا سکتے ہیں دوسری گزہ کونسی اچھا اس کے بعد دوسری گزہ یہ ہے جو بے شک یہی ہو لیکن بالوں کی جڑوں تک پہنچے وہ سرکولیشن جیسے سٹارڈ میں بات کیتے ہیں بلڈ سرکولیشن اگر کم ہے تو اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے اور بڑھانا کون سکتا ہے ایک ہمارے پاس قدرت نہیں ایسی جڑی بوٹی ہمیں دے دی ہے ایلو ویرا یا کوارگندر جیسے گئے اس کے دونوں طرف آئی دیں کھا لیں تو بلڈ سرکولیشن بڑھ جائے گی اور وہ جو ہائٹ آف دی بوڈی ہے جہاں سکن جہاں پر صرف خون جا سکتا ہے وہاں تک بلڈ کو پچھا سکتا ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ ویٹامین ای بھی اس میں موجود ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں موجود ہیں اور اگر آپ لگا لیں اس کو یعنی بالوں کے اوپر آپ یہ باہر سے ٹریٹمنٹ کے باقی سارے ہوں تو وہ ساری ڈسٹ دھول جاتی ہے اور اس کی جسم میں پانی سے جانے سے چار گناہ زیادہ سپیڈ سے یہ بوڈی کے اندر جاتی ہے میں ایک موٹی موٹی بات بتا تھا ایلو ویرا کوار گندل گملے میں لگا لیں لون اگر آپ نے اللہ تعالی نے کچھ چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا دیا تو اس میں لگا لیں اس کو تھوڑی سی پرورش کریں وہ یہ دیکھیں کہ اس کو نہ یہ جو پھپوندی لگ جاتی ہے یا جو نہ ڈیمیج نہ کرے جب پتہ جو ہے دو سے ڈھائی انچ موٹا ہو اور تھکنس میں پونہ انچ ہو تو یہ مچیور ایلو ویرا ہوتی ہے اس کا گدہ اوپر سے چھیل دیں وہ گدہ کہتے ہیں چھلکا جو اوپر سے چھیل دیں وہ اندر جو چپ چپا سا مادہ ہے اس کو جناب علی آپ تلیبے رکھیں کوئی ٹریٹمنٹ اوبالنے کی ضرورت نہیں کچھ نہیں اس کو ایسے ایسے کیا اور بالوں کی جڑوں میں لگا لیا تو ساری پلوشن سارے دن میں ہمارے جو سار کے اندر پیٹرول سے جلے ہوئے یہ سب چیزیں جو جاتی ہیں یہ اس کو صاف کریں ایک بڑی وجہ ہمارے ہاں سمجھی جاتی ہے خوشکی کو ڈرینڈرپ جیسے ہم کہتے ہیں اور اس کی وجہ سے لوگ پریشان بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ ڈرینڈرپ کیا چیز ہے اور اس کی وجہ سے بال کے سطح تک گر سکتے ہیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ خوشکی جو ہے وہ تھوڑا سا فلسفے میں جانا پڑے گا نہیں آپ پریشان آپ بات کر سکتے ہیں فلسفے کے حالے سے اس میں نا ابن سینہ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے اس نے کہا ہے کہ خوشکی بھی بالوں کو گرانے کا باعث بنتی ہے اور زیادہ رتوبت بھی بالوں کو گرا دیتی ہے اس میں عید عدال کی ضرورت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جب زیادہ رتوبت ہوتی ہے تو خلا بڑھ جاتا ہے بالوں کی جڑیں جو ہیں ان کا خلا بڑھ جاتا ہے زیادہ رتوبت ہونے کی وجہ سے نرم ہو جاتی ہے سکن اور خلا کے بڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بال خود اکھڑنا شروع جاتے ہیں کوئی چھوٹا تھا بھی ایلیمنٹ ہو تو انہیں اکھار سکتا ہے خوشکی کے زیادہ ہونے سے اگر خوشکی اس مقدار سے زیادہ ہے جتنی انسان کے سر کی تبی مقدار ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ مسامات زیادہ بند ہوں گے خوراک نہیں مل سکے گی پھر بھی بال اڑ جائیں گے ان کا اڑنا تو ٹھہر گیا ہے بشرتے کہ انسان اعتدال سے ہٹ کے خوشک ہو جائے اور اعتدال سے ہر کے مرتوب ہو جائے جب بھی اعتدال ہٹے گا تو یہ ہونا شروع جائے گا جہاں تک سیکری کا تعلق ہے یہ در حقیقت سر کی ایک بیماری ہے خوشکی کی وجہ سے نہیں ہوتی اصل میں یہ ہے کہ اس کے اندر جو پولوشن کی بات ہے یہ وہ اس کا سباب بنتی ہے کیاوکھجن پوری ملتی نہیں اس کو اور تھوڑے تھوڑے اترنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ سکار ٹیشوز ہوتے ہیں سکار ٹیشوز جو آپ کی سکین کے ہوتے ہیں سکین کے ٹیشوز ہوتے ہیں سکار کی شکل احتیار کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اترنا شروع ہو جاتے ہیں اچھا سکار خود نہیں اترتے ہیں جی ان کے لیے بھی کھجانے کی ضرورت ہوتی ہے بالکل ٹی ان کے لیے بھی مختلف ایلیمنٹ ہوتے ہیں جو انہیں اتارتے ہیں اچھا وہ جب اترتے ہیں تو ان کی جگہ نئی سکین آ جاتی ہے جو قدر سیحت مند ہوتی ہے لیکن پولوشن پھر اسے سکار کی شکل احتیار کر دیتی ہے جب پولوشن کے لیے پھر سکار ہو جاتا ہے تو پھر وہ اترنا شروع جاتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فنگس ہو گیا ہے ہمارے بالوں میں فنگس ہے ایک ڈیفرنٹ چیز ہے اس کو سکری نہیں کہتے وہ تو ایک بقیدہ ڈیزیز ہے فنگس کے لیے تو بہت آسان سے ڈاکٹ سب بھی علاج بتا دیں گے لیکن جو سب سے امپورٹنٹ اور اہم چیز ہے وہ ہائیڈروجن پاروکسائیڈ ہے اس کے استعمال سے پانی میں اس کا سلوشن بنا کے استعمال کریں دو پرسنٹ یعنی دو پرسنٹ آپ کا ہائیڈروجن پاروکسائیڈ ہو اور کتنے پرسنٹ پانی ہو پانی سو ہو دو یہ ہے سو کتروں میں دو کتر ہے پانی ہو اور دو پرسنٹ یہ ہو یعنی اگر ہم ایمل میں بنانا چاہیں تو نائنٹی ایمل پانی اور دو ایمل پرسنٹ اس سے کیا کرنا ہے بالوں کو دواش کرنا ہے اچھا کیا یہ عمل جو ہے بالوں کو گرنے سے بھی روک سکتا ہے نہیں یہ نہیں کہا جا سکتا سکری اس کو دور کر سکتا ہے فنگس کو اچھا ٹھیک ہے اگر فنگس کے وجہ سے بال گر رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہو اچھا حکیم صاحب آپ ہمارے ناظرین کو موڑا موڑا فرق بتائیے کہ خوشکی یا سکری اور فنگس میں کیا فرق ہوتا ہے فنگس میں جو بال جو فنگس لگا ہوتا بال ہوتا ہے اس کا کلر بکیرا فنگس والا ہوتا ہے گرینش سا گرینش سا اور اس خردرا سا اور بلیک بھی ہوتا ہے اور وائٹ بھی ہوتا ہے اور کیا اس میں سے سمیل بھی آتی ہے اس میں سمیل بھی آتی ہے اور جب پاس بیٹھا ہوا بندہ جو ہے وہ سر اس کو اچھا بلا رہتا ہے کہ یہ سر کے اندر سمیل ہے سمیل ہے چھیک بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک اچھا روک سب ہمارے ہاں آج کل ایک بڑا علاج چل رہا ہے ہیر ٹرانسپلانٹ کا اور سرجیکلی اس کو امپلانٹ کیا جاتے ہیں بال اور بالوں کو لے کے آپ ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیں کہ اس کے کیا فواہد ہیں اور کیا نقصانات ہیں فائدہ سب سے بڑا تو خوبصورت نظر آنا ہے یقین ہے اور وہ جو ایک میدان کو آپ نے ہرہ برہ کر دیا اس سے ظاہر ہے کہ وہ اسٹیٹک ویلیو بندے کے واپس آگئی اور اس نے پلیئر فیلڈ کیا آگے اس کا کونفیڈنس لیول بڑھ گیا یہ تو فائدہ تو بڑھے ہیں نقصان میں صرف یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہے ٹرانسپلانٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے مسلمی طریقے سے اوپر سے گرافٹنگ کی کسی چیز کو جیسے سوئی سے لگا کر گرافٹنگ کی کر تو دی آ گیا اگر اس کو وہ والی خوراک نہیں مل رہی جس کی وجہ سے پہلے بال گرے ہوئے ہیں اور وہ ابھی بھی نہیں مل رہی تو وہ کیسے گرو کرے گا ایک سوال ہے نا تو ٹرانسپلانٹ کرنے والے لوگ کروانے والے لوگ جو ہیں وہ سب سے پہلے تو اس چیز کو انشور کریں گے کہ ان کے بلڈ سرکولیشن بھی ٹھیک رہے تاکہ جس کو انہوں نے گرافٹ کیا وہ اوگ بھی سکے بلکل ٹھیک موسٹلی ٹرانسپلانٹ میں اپنے ہی بندے کے جو بال ہوتے ہیں نا وہ گرو کروا کے نا تو وہ لگا جاتے ہیں بلکل وجہ سمپل سی ہے کہ ان کا جو جینز کا ایکشن اور یہ وہ سارا وہ چونکہ وہ ہی ہوتا ہے یونیفارنٹی ہوتی ہے لیکن وہاں بھی اگر کروا لیا اور غزہ نہ ملی ان کو تو وہ بھی پھر ڈیمیج ہو جائیں گے بلکل ٹھیک ہے اچھا ایک چیز ہوتی ہے کہ چونکہ اس میں اوزاروں کا استعمال ہوتا ہے جیسے سرجری ہوتی نا یہ سرجری آلماسٹ یہ پوری سرجری ہے اس سرجری میں اگر باقی سرجری والے سٹینڈرز کو پورا نہ رکھا گیا تو پھر اس میں اللرجی کے ایکشن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور پھر اس میں جلد کا نون رسپونسیو ان انسٹرومنٹ سے ہونا یا خدا انخواستہ کوئی وائرس ہے جیسے وہ ٹرانسٹر ہو جاتا ہے ہیپرنیٹسی وغیرہ آر بی اور اس کے طرح کے ٹھیک ہے وہ تو ہر میں سمجھتا ہوں کہ سرجن آج کل جیسے لاہور کی بات سپرالائزیشن بہت زیادہ ایڈوانس ہو جو کی ہے وہ بہت ایڈوانس ہیں انہوں نے اچھی اچھی ٹکنالوجیز باہر سے لیئے ہیں اور اس میں مزائکہ بھی کوئی نہیں لیکن اس میں پری ٹیسٹ ضروری ہے پری ٹیسٹ کے مظلم وہ جو چیز جو بھی جوز کر رہے ہیں وہ آپ کی سکن کتنی کی رسپونسیو ہے یہ نہیں کہ آپ نے لاکھوں روپے خرچے یہ ایک الگ سوال ہے بزنس کا ہم اس کی طرف بھی جاتے ہیں لاکھوں روپے خرچے لیکن وہ کہیں الرجک ہو گیا تو پھر ایسا بھی ہم نے کیسز دیکھے ہیں کہ پیچ کی پیچ کی شکل میں سکن جو انا اڑ گئی اڑ گئی بلکل ٹیک ٹھیک ہو تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ it's not bad کہ اگر کوئی علاج پورا ایسی دعائی نہیں ہے بنی کہ جس کو آپ کھائیں اور بال ایک دم گھنے سے جائیں تو اس کے لیے سرجیکل ٹیکنیکس بری نہیں ہیں یہ اچھی ہیں مگر احتیاطوں کو سامنے رکھنا چاہیے اچھا حکیم صاحب میں آپ سے ایک سوال دیکھ ساب سے ایک قدرتی طور پر ہاتھ آئے ہوئے ہیں کچھ باتیں ناظرین کو مل جائیں میں نے یہ کہیں دیکھ ساب پڑھا تھا کہ جو ویٹامن بی ہے بی ٹو بی سیکس بی ٹویل اس کا بڑا اہم رول ہے بالوں کی میں اس پہ آنا چاہ رہا تھا خوراک کے طرف بھی ہم اس کے بات کریں گے یہ کی نہیں لیکن میں آپ سے جو بات پوچھنے لگا تھا چونکہ ماشاءاللہ آپ دین کا علم بھی کافی زیادہ رکھتے ہیں اور احادیث میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ بالوں میں بال جوڑنے والی ہیں اور جوڑا بنانے والی ہیں اور اوپر کوہان کی طرح بال بنانے والی اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے تو یہ جو ہے ٹرانسپلانٹ ہے اس کی شرعی حیثیت آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کیا ہے اگر آپ نے شکل کو تبدیل نہیں کیا تو یہ جائز ہے ٹھیک ہے تبدیل نہیں کیا تو یہ جائز ہے بحروپیہ پن ہے کہ آپ نے اپنی شکل کو تبدیل کر دیا مثلا وگ لگا لی ہے اس سے منع کیا گیا ہے کہ آپ بال مسنوی نہیں لگائیں گے لیکن اپنے ہی بال ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پر لگا دینا یہ دو طریقے ہوتے ہیں ایک ڈرافٹنگ جیسا انہوں نے بتایا ہے گرافک ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جیسے پنیری اگاتے ہیں اس طرح بالوں کو پکڑ کے مختلف جگہوں پر لگایا جاتا ہے بال بھی اپنے ہیں ان کی صرف پلیس سکین بھی اپنی ہے ان کی پلیس صرف بدلی ہے میرے نزدیک اس میں شرن کوئی قباحت نہیں ہے ماذا بالوں میں جو اضافہ کیا جاتا ہے اضافہ کیا ہے لادہ سے بال ایک بنا کر جو لادہ سے یہ فطر سے اٹھ کے نہیں ہے یہ فطر سے اٹھ کے جہاں اسلام منع کرتا وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو شکل صورت دیا اس کو تبدیل نہ کیا جائے جیسے کوہان بنا لینا جی جی وہ تو سٹائل ہے نا اس سے منع کیا گیا کہ بال اللہ نے سیدھے رکھیں آپ ایسے کیوں کر لیتے ہیں یا کوہان بنی بنائی لے لینا اور سر پر لگا لینا جی بلکل ٹھیک اچھا جی پروگرام تقریباً ہمارا وینڈ اپ ہونے والا ہے آخر پر آپ ہمارے ناظرین کو بتایا جیسے حکیم صاحب نے ذکر کیا ویٹامنز کا اور کچھ ڈائٹ ایسی سبزیوں میں یا دالوں میں کہ کون سے ایسی خوراک ہے جس کے مسلسل استعمال سے ہمارے بالوں میں غذا بھی پہنچتی رہتی ہے اور وہ مضبوط بیو رہتے ہیں سر فیرس جو ہے نا وہ ہے سی فوڈ اگر دیکھا جائے تو سائنٹیفکلی ٹھیک ہے یہ بڑی مرے کی بات ہے اویلیبل ہو ہمیں بہت اچھی رہنوائی مل رہی سی فوڈ ہے اویلیبل ہو نہ ہو یہ الگ سوال ہے مثلا میں لاہور میں رہتا ہوں یہاں پر سمندر نزدیگ نہیں ہے اگر دریائی مچھلی ہے اور وہ بھی سی فوڈ ہے یا جینگے ہیں یا فلاں ہیں میرے پاس ہے نہیں ہے یہ الگ سوال ہے مگر سب سے بیسٹ جو ٹاپ پہ ہے نا بالوں کے لیے وہ ہے سی فوڈ یعنی مچھلی تو عام مل رہی ہے تو اس کو کھانا مچھلی چربی والی ہے گوشت والی نہیں ٹھیک ہے گوشت ہو تو اچھی بات ہے وہ تو ویلیو ایڈیشن ہو گئی لیکن ایکچولی جو ہم نے شروع میں کہیں فیٹی ایسٹس کی بات کی تھی تو اس کے اندر بھی سی فوڈ جو ہے نا وہ انشور کرتے ہیں کہ سارے یہ اچھا لیکن ایک شرط ہے اگر سمندری مچھلی ہے تو اس میں وہ لیڈ لے کر آتی ہے وہ بالوں کے لیے نقصان دے تو اس لیے اس کی پروپر ٹریٹمنٹ ٹھیک اس سے ہٹ کے اگر سی فوڈ سے ہٹ کے آپ باقی غزاؤں کی طرف آ جائیں تو مناسب مقدار تک یہ مکھن ملائی دودھ سے جو حاصل شدہ چکنائی ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں پنیر ہو گیا پنیر یہ بھی ایکشولی ساری دودھ کی ہیں یہ دیری پروٹکٹس یہ ساری دیری پروٹکٹس دیری نمبر وان ہو گیا اگر آپ سی فوڈ کو نہ سمجھیں میرے پر اویلیبل نہیں تو دودھ پہلے نمبر بھی ہو گیا اور اس سے بنی ہوئی چیزیں اور جو دوسرے نمبر پر چیزیں آتی ہیں وہ ہمارے وہ ایسے پودے جن سے چکنائی جو ہے وہ ہمیں غذا میں حاصل ہوتی ہے ڈرائی فروٹس تو ڈرائی فروٹس کا استعمال اچھا ہے اور جیسے ہم کچھ ہے نی جیسے مونگ پھلی بھی ہر ڈرائی فروٹ میں آتی ہے وہ بھی آتی ہے کہنے کے مظل ہو کہ ڈرائی فروٹ is the next important group اس کو نظر انداز نہیں کریں اور سب سے سستا ڈرائی فروٹ جو ہے وہ مونگ پھلی ہے مونگ پھلی ہے مونگ پھلی لگا لیں کچھ بھی اس میں لے لیں بہرحال وہ اچھے ہیں کیونکہ ان کے اندر جو آئل ہے وہ اتنا ڈرائی نہیں ہوتا اس میں سے پانی نکلا ہوتا ہے اس لیے ہم وہ ڈرائی فروٹ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے تو اس میں بلکہ فیٹ کی پرسنٹیج بڑی ہوئی ہوتا ہے بڑی ہوئی ہوتی ہے تو وہ ہمیں good cholesterol جو ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو راگنے بادام عاملوں طور پر جو لوگ بالوں میں لگاتے ہیں کیا یہ درست ہے یا اس کو پینا چاہیے میں تو دونوں میں اتنا زیادہ مزایکہ نہیں سمجھتا بالوں کے حوالے سے کہہ رہا ہوں لیکن بڑی بادام جو ہے نا اس کی جو nutrition food value ہے نا اس کو آپ نے اپنے لپٹ پروفائل کے ساتھ میچ کرنا ہے کہ اگر ایک شخص کوئی اس کے جو لیور ہے وہ زیادہ LDL بنا رہا ہے بری cholesterol ہوتی ہے یا ٹرائگلی سرائٹس کی طرف جا رہا ہے تو پھر یہ ایکچولی سیچوریٹڈ فیٹس میں تو اس میں ذرا تھوڑا سا اس کا دیان لکھنا ہے تو یہ یعنی اندھہ دھوند ان چیزوں کا استعمال نہیں ہے کسی بھی آپ اپنے nutrition سے مل کر تو اس کے بارے مشورہ لے کر اچھا وائٹیمنز کے ایک حکیم صاحب نے ذکر کیا میں تھوڑا سا اختلاف کی جورت کر سکتا ہوں نا جی وائٹیمنز کا دوانائی خرچ ہو رہی ہے تو وہ کسی حد تک اس کو ریپلیس کرتے ہیں لیکن ادروائز وہ اس کو نہ تو گروہ کرتے ہیں اور نہ اس کو یعنی اس کی کمی اس کو جھڑنے میں کوئی ایسا سبزی میں کوئی سبزی ہے ایسی جو بالوں کی گروت میں یا ان کے بڑھوتی میں کوئی کردار ادا کر سکتی ہو سبزیاں ساری بہت اچھی ہیں جی کیونکہ وہ ہمیں وائٹیمنز دے رہی ہیں مگر اس میں بالوں کی صحت میں جب آئیں گے تو اس میں وائٹیمنز سے زیادہ جو کریکٹر یا کردار ہے وہ منرلز کا مادنیات جسے کہتے ہیں تو مادنیات پہلے نمبر پہ رہیں گی مادنیات آپ کو پتہ ہے آلموسٹ سبزیاں وہ جو نیچے ہوتی ہیں زمین کے نیچے اس میں مقدار ان کے زیادہ ہوتی ہے جو باہر ہوتی ہیں جو میں کام ہوتی ہے گرین والوں میں کام ہوتی ہے دوسرے میں زیادہ ہوتی ہے تو یہ اصل وائٹیمنز کے نسبت میں عرض یہ کروں گا کہ اگر ہم منرلز کو یا مادنیات کو رکھیں نا ڈسکس کریں تو وہ زیادہ اور فیٹس جیسے پہلے ذکر کر گیا وقت کی قلت کے باعث بہت ساری باتیں یقیناً ہمارے رہ گئی ہیں اور ہم اپنے ناظرین تک نہیں پہنچا سکے لیکن اس کے باوجود اس پروگرام میں ہم نے آپ نے اور آپ نے بہت خوبصورت انداز میں ہمارے ناظرین کو بتایا کہ گنجے پن سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور اس کے لئے کون کونسی غزائیں زیادہ مفید ثابت ہو سکتی ہیں آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ کہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں خواتین و حضرات جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ بہترین غزاء کا استعمال ہی بالوں کو خوبصورت رکھ سکتا ہے اور مسنوعی طریقہ کوئی بھی ایڈاپٹ کیا جائے وہ آپ کے بالوں کے لئے نقصان کا باعث بنتا ہے اس لئے مختلف قسم کے شیمپوز اور سابون اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ فطرت کے قریب رہیں جتنا انسان فطرت کے قریب رہتا ہے اتنا ہی صحت من اور خوبصورت رہتا ہے پیغام ٹیلیوین کے پروگرام پیغام سیت سے اپنے مذبان نظیم و رحمان کو دیجئے اجازت اللہ نکمان صحت ہو پاس زندہ احساس رب کی ہے خاص نعمت ہے صبح و شام صحت ہو پاس زندہ احساس رب کی ہے خاص نعمت ہے صبح و شام ہر ایک کے نام اپنا پیغام سے حق ہوں